آگے بڑھتے ہیں چھتیس گھر میں سکل سہل کے مریضوں کو سی ایم بھوپیش بکھیل نے بڑی سوقات تھی سی ایم بھوپیش بکھیل نے سکل سہل سنستان چھتیس گھر کے سینٹر آف ایکسلنس بھومی پوجن کیا رازانی دائپور کے دیوندر نگر میں چھتیس گھر سکل سہل سنستان کے سینٹر آف ایکسلنس کا بھومی پوجن کیا گیا سینٹر آف ایکسلنس کے نرمان پر اٹھالیس کور روپے کی لاغت آئے گی قریب تین ایکڑ بھومی میں سینٹر کا بھاپ نرمان کیا جائے گا اس موقع پر سواس منتری ٹی ایس سنگھ دیو اور نگریہ پرشاسن منتری شیف کمانڈ اہدیا بھی موجود رہے سہل ہماری چھتیس گھر کے لیے نیا نہیں ہے اور آج یہ سینٹر کا جب صلح نیاز کرتے ہیں کر رہے ہیں تو یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑیا سکل سینٹر بنے گا جس کا لاب ہمارے پردیش کے لوگوں کو ملے گئی دیش کو بھی ملے گا دنیا کو بھی ملے گا تو بہت مہت پون قدم چھتیس گھر ساسن کے اور سے سواس بھاگ کے اور سے اٹھایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مانو تا کہ سیو اکلے بہت بڑا قدم ہے لیکن بہت ولم سے اٹھایا گیا تیس سال ہو گئے چھتیس گھر بنے یہ تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ ہمارے ہاں سکل سیل کے بیماری بہت ہے وہ حق بہت ہے راہول گاندھی کے ایم پی اور چھتیس گھر میں سرکار بنانے کے دعوے پر سی ایم بھوپیش بگھیل نے کہا کہ راہول گاندھی پہلے سے استطیق کو بھاپ جاتے ہیں نوٹ بندی کے سمیں بھی راہول گاندھی نے ایسے غلط بتایا تھا لیکن بی جی پی نے مزاق اُڑایا راہول گاندھی نے جو آج کہا وہ صحیح ثابت ہوگا دوہزار تیس میں جہاں بھی ویدان سبا چونہ ہوں گے وہاں کانگریس چیتے گی دوہزار چوبیس میں بھپکش ایک چھٹ ہو کر لے گا اور موڈی جی کو کرسی کھالی کرنے پڑے گی راہول جی وہ پہلے سے استطیق بھاپ جاتے ہیں جب انہوں نے نوٹ بندی کیا تھا تو انہوں نے کہا دے گلت ہو رہا ہے اس سے دیش کے ارطے بھی اسے چوپٹ ہوگی نہیں مانے ہسی مورا دیے جب کرونا آیا تو موڈی جی نمستے کن کر رہے تھے تب بھی بولے کہ یہ سمائے نہیں ہے اس کو روکنے کے سمائے تب بھی انہوں نے بتایا جی اشٹک سمائے بھی راہول جی بتا دیا تھا یہ دیش کے ارطے بھی اسے چکلے ٹھیک نہیں ہے لیکن مانے نہیں آج راہول جی پھر تا رہے اس بات اس تاریخ نوٹ کرنے راہول جی جو آج بات کر رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہوگا اور دو ہزار تیس میں سبھی راجیوں میں کانگریس جیتے گی راجیستان چتیز گھر میں واپسی ہوگی مدھ پریشتے لنگانہ آنے راجی جہاں چنانے ہونا کانگریس جیتے گی اور دو ہزار چوبیس بیتکش ایک صاحبوں کے جو لڑ رہے ہیں نسی درو سے موڈی کو پرسی کھالی کرنے پڑے دیکھئے یہ جو پٹنگاہ میں جو بیٹھا گئے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں اور جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ہیں یہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب ہمارے پیر کے نیچے کی جمین چھسکتے جا رہے ہیں درگی سے دو ہزار تئیس کی رنگ کا شنکھنات گروبار کو کندرے کے منترے آمد شاہ نے کیا دو ہزار تئیس میں چھتیس گر اور دو ہزار چوبیس میں پھر سے کندر میں سرکاہ بنانے کے دعوے کے ساتھ ہی آمد شاہ نے چناوی بگل پھوک دیا ہے انہوں نے چھتیس گر سرکار پر وعدہ خلافی کاروپ لگایا اور کہا کہ سوبے میں کانگریس سرکار کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے جس کے بعد سوبے کا سیاسی پانہ چڑھ گیا ہے جنس اگر اونہ ہے میں مکہ بلکی چھتیس گر کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھن کی اُلٹی گھنٹی شروع ہو چکی ہے جے کہ پچھلے بار بھی امیت ساجی آئے تھے بستر میں بھی امیت ساجی آئے تھے اور بھارکی جنتہ پارٹی کے راشتری ادھرچ جے پی نڈڈا صاحب بھی آئے تھے میں کہنا چاہتا ہوں جے پی نڈڈا صاحب اپنے پردیس ہیماچل پردیس کو نہیں بچا پائے تو چھتیس گر آ کے کیا بچائیں گے بی جے پی کے کہنے سے کیا ہے بی جے پی تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہنے کو ہمارا کام چل رہا ہے ہمارا بڑیا کام چل رہا ہے سرکار کا بھی پارٹی کا بھی ہمارا کاری کرتا اتصاہیت ہے ہماری سرکار کاری کر رہی ہے فیصلے ہوئے ہیں تو جنتہ کے اور ہمارے بیچ کی بات ہے بی جے پی کی جہاں تک بات ہے پندرے سال کا ان کو موقع ملا اور یہاں کی جنتہ نے چھتیس گر کی جنتہ نے انہیں پوری طرح سے ناکار دیا راجیوں میں کچھ ایسی پرستیتی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے ہماری سرکار چلی جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کی باتی جنتہ پارٹی کا جاندھار وہاں پر گھٹا ہے جہاں بھی کانگریش نے سرکار بنائی ہے وہاں پر جھوڑ بول کے ان لوگوں نے سرکار بنائی ہے پیسر پرتیشہ تیوہ اس دیش میں ہے چھتیس گڑکی وہاں کو کس طریقے سے ان لوگوں نے دھوکا دیا ہے اور جس سراب بندی کی بات کیا تھا جس نروہ گروہ گروہ کی بہت بخان کرتے ہیں نروہ گروہ گروہ ڈندیوالا میں آپ کری منتری گواسی لکھمانے دھرمانترن کو دے کر بڑا بیان دیا انہوں نے پورو منتری برج مہنگروال پر نشانہ سا تھا منتری لکھمانے کہا کہ بوپیش بگیل سرکار میں ایک بھی دھرمانترن نہیں ہوا ہے اگر بگیل سرکار میں ایک بھی دھرمانترن ہوا ہو تو وہ استیفہ دے دیں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے برج مہنگروال سے کہا کہ ہماری چنوٹی سوئی کا کریں اور اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو ان کو استیفہ دینا پڑے گا برگیل سرکار میں ایک بھی دھرمانترن کے ایک بھی درمانترن کی زکار میں ایک بھی دارمانترن ہوا ہے اگر ایک بھی دیکھتا ہے تو میں استیفہ دیو گرا جیتے ہو کوئی چیلنگ کرنے کا لیا ہے میں بیلنور کو چیلن کیا تھا تو میں استیفہ دو ہے میں دوں گا چلو بستا ہے یہ پندرہ سال میں ان لوگاں درمانتر کھی پندرہ سال میں سرچے پلے ایک آن مہنگروال شخط تو اس لئے بہت کو کنٹاک ہو لے بہت تین اٹھا رشکو بند کی ہے چھتیز ور میں چنانوی سال میں وار پلٹ وار کا دور جاری ہے کانگریس کے دوارہ پدادیکاریوں کی نکتی اور پھر اس کو نرست کیے جانے کو لے کر بی جے پی نتنج کسا پور مکہ منتری روان سنگھ نے تنج کس تے ہوئے کہا کہ یہ تو چنانو سے پہلے کانگریس میں شروعات ہے سنگتھن اور سرکار کے بیچ کڑھراؤ کانگریس کو لے ڈوبے گا وہی پی سی سے چیف مہن مرکام نے کہا کہ یہ پتر کی سمکشہ کی جائے گی دیکھئے چھتیزگر پردیس کانگریس کمیٹی سمیہ سمیہ پر ہمارے پدادیکاریوں کو ہم لوگ پر بار چینج کرتے رہتے ہیں کس کی کہاں آپ سے قطع ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں چناؤ چناؤ کو درشتی رکھتے ہوئے کس کی کہاں اپیو گیتا ہے کون بیکتی سنگٹھن کو اور مجبوتی پردان کر سکتا ہے اس کے لئے ہم نے پریورتن کیا ہے ماننے سہلزہ میہم جی کا پتر آیا ہے اس میں ہم لوگ سمکشہ کر رہے ہیں ابھی تو شروعات ہے آنے والے سمائے میں ستھا کا سنگھرس اور سنگٹھن کی ساتھ ٹکراؤ کانگریس کو لے ڈوبے گا جس پارٹی میں انشاشن نہیں ہوتا وہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں اور ان کے جھگڑوں کا اسطر اتنا زیادہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑے کارکرم ہوتے ہیں تو جوتم پیزار چپل جوتا تک مارپٹ تک کے صدی آ جاتی ہے یہ ان کے لئے بہت سبھاوی تھے بی جو بی کے ویدھائک ویدیارتن بھسین پنچ تت میں ویلین ہو گئے درگ زلے کے ویشالی نگر ویدھان سبھا سے لگاتا دو بار سے ویدھائک رہی ویدیارتن بھسین کا لمبی بیماری کے بعد نظن ہو گیا تھا رائپور کے ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل میں علاج کے دوران ان کا لدھن ہوا تھا بی جو بی کے ویدھائک کارکرم کی خبر کے بعد راجل تک کاریاروں میں شوک کی لے ویدیارتن بھسین لمبے سمیہ سے درگ زلے کی راجلیتی میں سکری تھے دوہزار پانچ میں بی جو بی سے نگردگم چناؤں میں بڑی جیت حاصل کی اور میئر بنے اس کے بعد دوہزار تیرہ اٹھارہ میں لگاتار ویشالی نگر سبھا